بات کرتے ہیں وزیر دفاع راجنات سنگھ صاحب کی راجنات سنگھ صاحب دو دن کے دورے پر جمہو کشمیر کے اندر موجود تھے جہاں سری نگر کے اندر بیک ٹو بیک کئی بڑی میٹنگز کا انہوں نے احتمام کیا اور وہاں پر جائزہ بھی لیا وہی پر جمہو کے اندر ایک بڑا بیان بھی ان کی طرف سے سامنے آیا ہے بلکل سال کے آخر تک جمہو کشمیر کے اندر اسیمبلی انتخابات ہونے یا کرانے کا انہیں اشارہ دیا ہے اور یہ اس وقت ہوا جب تین روز پبلی الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکٹورل رول یا باقی جو عمل مکمل کرنا ہے 31 اگست اور 25 جولائی یہ ساری تاریخیں رکھی گئی کب کیا پروسس مکمل ہوگا اس بیان کے تین روز بعد وزیر دفاع کا دورے کا آخری دن تھا جب وہ سری نگر سے جمہو پہنچے تو اس اہم تقریب کا حصہ تھے جہاں پر دیگر کا اہم شخصیات دی تھی اور اس بیان کے مطابق تین چار بڑی باتیں انہوں نے کہیں اپنے بیان میں ایک تو کشمیری پنڈیتوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ کسی بھی فرقے کو کسی بھی کشمیری پنڈیت کو یا کسی بھی مذہب کا کوئی شہری ہو وہ ان کو سیکیورٹی دینا سرکار کی ذمہ داری ہے اور اس لیے کسی کو بھی کشمیر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی نہ ایسا حکومت ہونے دے گی دوسری بات یہ کہ اسیمبلی انتخابات کرانے یا جو الیکٹرونل پروسس ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں نے کہیں اشارہ دیا کہ سپکمبر اکٹوبر کے بعد اس عمل میں عورت تیزی آئے گی اور نومبر آتے آتے یا دسمبر تک یعنی سال دوہزار بائیس کے آخر تک انتخابات کرانے کا انہوں نے اشارہ دیا اور جو کئی برسوں میں یعنی پچھلے ستر سال ایک بار پھر گنواتے ہوئے اور سابقہ حکومتوں کی کارکرمگی پر سوالیاں نشان لگاتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ ستر برسوں میں جو نہیں ہوا وہ تین سے چار برسوں میں ہوا اس کا بڑا ادھارا اور بڑی مثال انہوں نے کہی کہ موجودہ وقت میں جو سرمایہ کاری ہوئی ہے جو چند برسوں پہلے تک پانچ اگس دوہزار انہی تک کے پہلے کے آدھا دوشمار انہیں لکھے اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا لیکن بڑی بات یہ ان ملازمین کو بھی انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی وادی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے ہماری اولین ترجہات میں آپ کی سلامتی شامل ہجرت نامنجور کسی بھی کمینل کمینیٹی کی ہجرت جمہو کشمیر سے نہیں ہوگی نمبر وان نمبر دو تین سو ستر پینتی سے ختم ہونے کے بعد مرکزی کانونوں کا اخلاق ہوا ہے جس سے عوام کو راحت ملی ہے تیسری بات جمہو کشمیر ترقی کی رفتار میں اور زیادہ تیس بڑھ رہا ہے اس کا بھی انہوں نے اشارہ دیا اور بڑی بات جو انہوں نے اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کی کہ اس سال کے آخر تک جمہو کشمیر کے اندر انتخابات ہو سکتے ہیں ایک بڑی تقریب جو انہوں نے خطاب کیا کیا کچھ راجلان سنگھ صاحب نے کہا پٹا پر سے اس کو سن لیجے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈاکٹر کرن سنگھ کی بھی جو اسی تقریب کے اندر موجود تھے لیکن گلے شکرے بھی الفاظوں کے ذریعے سے سامنے رکھیں کیا کچھ انہوں نے بھی کہا وہ بھی بتائیں گے پہلے ذرا راجلان سنگھ صاحب کو سکتے ہیں سوٹیلا بھی احار نہ کیا گیا ہوتا جو یہاں الگاواری طاقتیں تھیں تو ان کو کبھی مجبوطی اطواہ وہ جو طاقت ملی ہے وہ نہ ملی ہوتی آج آج کے بعد جمہو اور کاسمیر کا بھارت میں ولے ہوا ہوتا تو بھارتی سمدھان کی دھارہ تین سو ستر نے جمہو اور کاسمیر کو الگ تھلگ جو بنائے رکھا اور اس الگاو سے پیدا ہونے والی سمشیاؤں کو یہاں کی جنتہ نے بہت پہلے ہی آنپ لیا تھا بھارت کی آداری حاصل ہونے کے چند مہینوں بعد ہی جمہو اور کاسمیر میں پرجاب پریشت پارٹی کا گھٹن ہوا اور انہوں نے ہی بعد میں یہ نعرہ دیا کہ اس دیس میں دو بیران دو نشان اور دو پردھان نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے شبٹس نومبر اونڈیس او بامن ڈاؤنبر ٢نٹیس سکھ نائنٹین فیفٹی ٹو کو پرجاب پریشت کے قدابر نے دا سوارگی پریم ناچی ڈونگ رہا دیکھ بڑا آندولن خڑا کیا اور جگہ جگہ انہوں نے ستیاد رہی کیے پرجاب پریشت کا یہ آندولن تب راستی اصطوروپ لے لیتا ہے جب جنسن کے سنستاپکر ڈاکٹر شام صاحب مخرجی نے مارج نائنٹین فیفٹی تری میں قصویر آندولن سے جڑنے کا انہوں نے فیصلہ لیا راستوالی بشارت ہارا کے لیے بہنو بھائیو نائنٹین فیفٹی ٹو فیفٹی تری کا یہ آندولن ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے کیونکہ آنے والے کئی دسکوں تک آرٹیکل تری شیوینٹی کو تمام کرنا اس دیس کا ایک پرمکھ راستی مددہ بنا ہوا تھا بہنو بھائیو ہمیں جمہو قصویر کی بہتری کے لیے سات دسکوں تک سیون ڈیکیڈز تک یہاں کے لوگوں نے آندولن کیا اپنے نیتا ڈاکٹر شان پرسار مخرجی کو بھی ہم لوگوں نے کھویا نبے کے دسک میں ایک تا یا ترہ کے دوران کئی یہاں کی حسیوں کو بھی یہاں اپنے کارکرتاؤں کو بھی ہم نے کھویا سنیوک دیکھئے جس ایک تا یا ترہ کو بھاچپا کے تدکالین راستی ایبجیکٹ ڈاکٹر مولین منہور جوسی نے نکالا تھا اس کے سہارتھی وہی تھے جو آج بھارت کے پرسان منتری ہیں تری نرندر موڈی ایسے تمام پریاسوں اور آندولنوں کے باوجود اوٹ بینک کی راجنیت اور انہیت سہارتھوں کے کارن دھارہ تین سو سمت ستر کو سمابت نہیں کیا گیا افلے جب ٹوئنٹی نائنٹین میں لوگ سوہ چناؤں سمیز کے باہر سے ستر سالوں میں کیونس سیونٹین تھاؤزن کروڑ کا انویسمنٹ آیا تھا جبکہ دھارہ تین سو سمابت دھارہ تین سو ستر سمابت ہونے کے بعد دو سالوں کے اندر تھوٹی ایڈ تھاؤزن کروڑ کا انویسمنٹ جمبو کاسمیز میں ہوئی کیا ہو رہا تھا جمبو کاسمیز کے ساتھ یہ بات سمجھ میں نہیں آسی یہ اپنے آپ میں ثابت کرتا ہے کہ جمبو کاسمیز کی تصویر اور تقدیر اب دونوں تیجی کے ساتھ بدل لئی ہے جمبو کاسمیز میں کچھ ایسی طاقتیں ہیں جنہوں نے اس سوشل سائبرک کو ہمیسہ توڑنے کی کوشش کی ہے اور ریڈیکلز کو بڑھاوا دیا ہے حالی میں جمبو کاسمیز میں نفرت کو بھڑکانے کی کوششیں پھر تیج ہوئیں بھدروہ میں ہوئی انساء کی گھٹنا اس پردیش کی سنسکرتی کے خلاف ہے اس پردیش کی سنسکرت کے خلاف ہے انسان اور انسان کے بچ نفرت پیدا کر کے کوئی بھی پردیش یا دیش کسی بھی صورت میں آگے نہیں بڑھ کرتے ہیں کسویر گھاٹی سے بھی ستھاپٹ ہوئے کسویری پنڈیتوں کو دی جانے والی سہیتہ راضی بڑھانے کے ساتھ ساتھ کسویر گھاٹی میں ٹرانجٹ ایکومنڈیشن کے نرمانڈ اور ان کے لئے راجعہ میں اترکت نوکریاں دینے کے لئے کینڈر سرکار نے ٹو تھاؤزنڈ کروڑ روپے کا پیکج بھی الگ سے دیا تھا جمہو اور کاسویر نے وستحفن کا درد شیل آئے اسے ہم دوبارہ کسی بھی صورت میں نہیں ہونے دیں گے ہم آپ کو یہ بھی سواب جاتے ہیں